ہمارے جو نے سن لے کیا ہے زیادہ گرامی بہت سے بطارے جہر میں لے کیا آیا تھا میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پشکر سکوں آج امام زمانہ کا دیکھیں آج ہم کس کی رئیت ہیں کس کی حکومت میں زندہ ہے اپنے آپ کو لا وارث نہ سنجھیں ہر آدمی یہ کہے کہ میں لا وارث نہیں میرا ایک وارث موجود ہے ان کا امام زمانہ نامی صلوہ اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا وارث ہیں جب کسی شیعہ نے کہا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں میرے لئے دعا کرتے ہیں تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کرتے ہیں جو دعا کے لئے کہنا مولا اپنے ہر ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے ہیں یہ میرا ماننے والا ہے کہاں رہے ہیں جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پوکاریں تو صحیح امام کو جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کی نیچے آکے اس تین مرتبہ قبلہ کا روح کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے نجا فیشنس کے بہت بڑے کعالم تھے عارض تھے تمام جتنے بڑے بڑے غرفہ گزر ہیں ان سب کے استاد سیدھا علی آغا قادی آغا ہے قادی طبطوئی علی آغا قادی نام سب رکھو گا تو ماد السلام نے ان کی قبر ہے بہت بڑے عارض تھے ان سے کسی نے سوال کیا آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے ابھی آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر رو صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو وہ شیعہ ہی نہیں جو ہر رو صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں بہت سے لوگ تو بھر آ رہے ہیں کہ مدھا ہم شیعہ نہیں کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر رو صبح زیارت نہ کرتا ہو کہا آغا کیسے ہمیں تو کسی کو زیارت نہیں ہوتی ہے شاہ کے علماء تو بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا عام لوگ میں میرے جیسے لوگ میں بہت بڑے علماء فقہان جب آدھے مردہ بنے ہیں سب وہ سوال کر رہے تھے کہا رہا ہمیں تو سما دارت نہیں ہوتی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آنشق امام زمانہ ہو صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو دیکھنا مقصود نہیں ہے انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہیں اس واقعے پر تمام کر رہا ہوں وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے آگا کیسے کہاں جڑا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا نمک تو سب سمجھتے ہیں تیز نمک نمک آپ زیادہ کھا لینا صورت پیاس ہی پیاس لگتی ہے پرائے کرنے کے ضرورت نہیں ہی گھل جا کہ نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتے ہیں جب تیز نمک ہو تو پیاس ہی پیاس لگتی ہے کہ آگا کیا ہوگا کہ امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا لیکن ایک شرط ہے پانی نہ پینا تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سبنے اور کھانا کھا لیا پانی نہیں پیا سو گئے صبح اٹھے کہاں نہیں کوئی زیارت نہیں ہو مدھا نہیں سبائے کہاں کوئی زیارت نہیں ہوئی آپ نے کہاں زیارت سمجھ میں آ جائے گی کہاں تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا کھانا کھانا سے امام زمانہ کیا زیارت ہو جائے گی کہاں آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھانو اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ اب کیا دیکھا تم نے کوئی خواب دیکھا کہاں بس پوری رات جب بھی آنکھ لگی تھی بس ایک خواب آتا تھا سامنے پانی بہرا لیکن اب پی نہیں رہے ماتا نہیں توجہ ہے کہاں سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا کبھی کوئے کے سامنے کھڑا دیکھا پانی نہیں ہے دریا بہتا دیکھا پانی نہیں پی رہے ہیں ہم کھڑے ہیں پیاسے ہیں کہاں جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سوجا تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے یا طلب اتنی ہو عشق اتنا ہو صاحب الزمانہ تو دیر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آئے آئے اتنے طلب ہے